آگے بڑھتے میں بات کریں اطالوی بحریہ کے ائرکرافٹ کیریئر کا کیور اور فریگیٹ ایلپینو کا دور ہے پاکستان آئی ایس پی آر کے مطابق کیور کراچی بندرگاہ میں آنے والا اٹلی کا پہلا ائرکرافٹ کیریئر ہے پاک بحریہ کے عالی حکام اور اطالوی سفیر نے جہازوں کا استقبال کیا اطالوی جہاز کے ہمراہ اٹالیا نیوی کے عالی حکام اور دفاعی سنت کے وفت نے بھی کراچی کا دورہ کیا کمانڈر کراچی وائس ایڈمیر فیصل عباسی نے اطالوی ائرکرافٹ کیریئر کا دورہ بھی کیا اسے والے سے بات کریں گے زفر حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زفر حاشمی آگاہ کیجئے گا جی ایس پی آر کے مطابق کی اطالوی بحریہ اور پاکستانی بحریہ جو ہے ان کے حوالے دن کے درمیان یہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اطالوی بحریہ کا ائرکرافٹ کیریئر گوور اور فریگیٹ ایرپینو نے پاکستان کا دورہ کیا ہے کاؤور کا کراچی بندرگاہ میں آنے والا اٹلی کا یہ پہلا ائرکرافٹ کیریئر ہے جہاز کی کراچی آمد پر پاک بحریہ کے اعلی حکام اور اطالوی سفیر نے جہازوں کا استقبال کیا اطالوی جہاز کے ہمارا اٹالیا نیوی کے اعلی حکام اور دفاعی سنت کے وقت نے بھی کراچی کا دورہ کیا ہے کمانڈر کراچی وائس ایڈمیرل فیصل عباسی نے اطالوی ائرکرافٹ کیریئر کا دورہ کیا اور اطالوی سفیر اور بحریہ کے اعلی حکام نے کمانڈر پاکستان فلیٹ سے ملاقات کی ملاقات کے دوران باحمید اچسپی کے امور اور مستقبل میں بحری شراکتداری دونوں ملکوں کے درمیان اس پر تبادلہ خیال کیا گیا دورہ کے دوران پاکستان بحریہ اور اطالوی ائرکرافٹ کیریئر سٹرائک گروپ بشمول جدید لائٹننگ ایف تھرٹی فائیو لڑا کا جہاز مختلف مشکیں جو ہیں وہ اس جہاز کے یہاں قیام کے دوران کریں گے اور پاک بحریہ سے تکی اہم بحری قوت ہے اور پاک بحریہ اطالوی معاشی اور دفاعی تعاون کے روشن امکانات موجود ہیں ایسا کہنا تھا اطالوی سفیر کا سری بہت شکریہ زفر حاشمی اب ہمیں یہ آگاہ کر رہے تھے